ایک چھوٹی سب آپ کے ساتھ آپ کو بتانا کروں وصندرہ نے مجھے جیل میں ڈالا تھا 38 دن دن ایک راستہ سامتا جھوٹھا پر لگائے راجت ریبیلہ جیل کی بات میں کھڑا ہو گیا آجام میں سامنے ہے وصندرہ جیل سفاہ چار سفاہ تو بھی فرما نہیں نہیں اصنو جی کہلو میں مجھے کہنا چاہ رہا ہوں پوچھ لہتا کیا وصندرہ جیسے اور میں آرہا ہوں آبان مارتا ہوں راجت بھی بڑھتا ہوں سزا سزا کے لئے سمارتا 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 ہوں نے راجت سامنے سے وہ بہنے دہلے کو نام کا اچھی ہوتا تھا آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سیکھ آواتے کی دھتی ہے اور ہمارے دکھوں میں سنس کا آپ کو جانتا نہیں ہوگی افرانستان نے ایسا دیس ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ لڑا لڑنے والے لوگوں ہیں وہاں کے لوگ تھائٹ ہے کہ رسی آیا چاہے امیریو آیا چاہے کوئی نہیں ہے اوہ لوگوں نے حضرت پیسے جار دائیں کی افرانستان کے لوگوں نے وہ لڑنے والا مرگا رکھتے ہیں مرگا بھی بینا لڑائی کا مرگا نہیں رکھتے کتا بھی لڑنے والا گھوڑا بھی لڑنے والا آج بھی لڑنے والا اور وہ دے وہ دے لڑائی کے پر چھنو نمکے سے افرانستان آپ کو بتانا داروں ایک بار ہندو پانے میں اندارہ راجہ رنجید سکھتے ہیں رنجید سکھتے ہیں ان کی سینا نے افرانستان در پچھا کر گیا تھا اور ہری سنگھ نلوہ ان کا سینا پتے تھا ہری سنگھ نلوہ آپ کو بتانا ہری سنگھ نلوہ افرانستان در اپر پچھانوں کو پراجر کیا تھا اور اُڑکی سینا نے قیم کر رکھا تھا افرانستان میں ہری سنگھ نلوہ کا سینا نے قیم کر رکھا تھا تو آئی پٹھانوں کی سولہ سترہ سال کی بچی آئی اس نے کہا کہ مجھے آپ کے سینا پر بھی سے ملنا ہے تو سنگھ نے کہا سینا پر بھٹھانوں کی بچی ہے سولہ سترہ سال کی آپ پر بلنا کاری سنگھ سے اچھے اچھے وصلتے ہو بھلو بھئی کیا بات رکھیں ملنا چاہ رہے ہیں بھلو میں جاننا چاہ رہے ہیں دیکھنا کاری پٹھانوں کو پراجر کرنے والا آدمی کون ہے میں تمہیں تکیس لیے ہیں تو اس نے کہا میں نے ہا رہا ہے اس کا ایک بات اور ہے جاننا چاہ رہے ہیں ہاری سنگھ سنگھ بھائی کا عمر اس میں پچاس سال کی تھی انہوں نے کہا ایک بات اور ہے بھلو کیا انہوں نے مجھے آپ سے سادھی کرتی ہے اس نے کہا میری عمر پچاس سال ہے تیری عمر بچی ہے تو کیسے بات کرتے ہو تو بھلے نہیں مجھے اس سے کوئی مت کرنے مجھے تیرے جسا تیرے جسا مجھے بیٹا چاہتے ہیں دنیا کو ہرا دے تو ہاری سنگھ سنگھ بھائی کا جواب تھا اس کو سننا انہوں نے کہا کہ ہماری سادھی ہوگی پر بچہ میرے جسا نہیں ہوا تو تم نیراز آجائے گی ایک یام کر بھلکیا تم میری گھرم کی ماں بڑھتا تمہیں تیرا گھرم کا بیٹا بڑھتا تو تیری عمروں کا سمبھتا یہ ہماری سنسکار سبیوش ہمارے سنسکار رہے ہیں ایسے سرسکار بات کو بتانا چاہتا ہماری دھتری پر یدی یہ بات مند اس کے بعد میں نیدان سباہ میں گیا سو مار سو مار نیدان سباہ میں جا جائے گیا ماں مندل نہیں رہا ہوئی تو مندل کی خوشی سے بیٹھ نہیں سکتا یدی مندل کی خوشی سے بیٹھ گیا تو دوسرے کوئی میں کہہ دے تو مندل کی نہیں چیز بیٹھ میں بیٹھا ہے میرے لیے نیدان سباہ دست سے کہا میری کن سکھا ہے میرے مجھے بول ہوا ہے مجھے تو برقاس دیا اس پر میں میرا جواب دینا چاہ رہا میں جواب دینا چاہ رہا مجھے برقاس شکیا مجھے 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 بولنے نہیں دیا مجھے خوشی جی تھی سب لاکھانا نہیں مانے سباہ دنیا چاہی ہے شاہد سباہ دیں اس میں تیبول کرتا ہوں سلطر کا کا رہکار سانس پر میں سارے سے شخص کرا ہے اور یہ ہے میں تیبول کرتا ہوں مجھے انموتی دیتا ہے ادلے سے وہ دائریں ٹیپل کرنے کے امتی نہیں دی تھی یہ دیور دائریں ٹیپل ہو جاتے تو راجستان کی ساڑھے سات کروڑ دردہ امت آتا جاتا تو اس حسار کیا دا نام ہے اور یہ ٹیپل گزر کرنے نہیں دی اور اس کے بعد اچیس تیس منتریوں کے دائریں ایک ساتھ دیور پر ٹوٹ کے پڑے وہ انہوں نے میرے سے دائریں چھیز دی حقیقت یہ ہے کہ دائریں چھیزے والوں کو سسویک کرنا چاہتا ہے دائریں چیزے والوں کو سسویک کرنا چاہتا تھا اور نسکا سر سبیرا ہوا ایک یاد میں میرے ڈائری تھی میں تو پوری مناکہ سے اس دائریں کو بچا رہا تھا بیس بچے سیمیلیاں اتنے ہی منمنی بچا تھا لوگوں گے تو ان کے سو ہاں ہوں گے میرے پاس ایک ہاں میں میرے ڈائری سے چھوڑا تھا دوسرا ہاں میں ایک ہاں بچا تھا میں سو ہاں تھا ایک ہاں سے کپٹن مقابلہ کرتا تھا ان لوگوں گے تو یہ is شرز ہے کہ چھیी چھی ہیں آ؛ اوڑم ساتھ کرتے ہیں پچھل کر آتا ہے کہ پچھل کر سانی ہتھی آتا ہے پہلے بار کسی آتا ہے وہ بینہ چھوڑے بینہ چاہت آتا ہے بینہ اس کا جواب آئے تو اس کو برکات دیا میرے سے استیفہ مانگنے کے مستیفہ دے لیتا برکات آتنے کی ضرور مانتی تھی یہ دیمہ استیفہ نہیں دیتا تو مجھے برکات کرتے راجل نے مجھے بردہ سال لیتا اب مجھے بردہ سال لیتا چھتیسی وقت ہوا ہے چھتیس وقت کے بہن اور بھائیوں کو ہوا ہے اس لیے آگے پاس آتا ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں مجھے بردہ مانگنے واپس مسکری کرتا کی بردہ السلام میں نے مجھے بردہ مانگنے کا پاس آتا ہے پس ایڈا کے پاس آتا ہے آپ دوسرے پاس آتا ہے آپ کو بتانا چاہئے لیتا ہے آپ کو بتانا چاہئے لیتا ہے آپ ڈاکہ شد کے پاس آتا ہے موسیقی 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 موسیقی